اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مظفر سلطان اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو احساس پروگرام کے حوالے سے جو بھی تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں ان سب سے آپ کو اگاہ کروں گا آپ کی کوئی بھی کنفیجن ہے یا کسی بھی اپ ڈیٹ کا ابھی تک آپ کو علم نہیں ہو سکا تھا تو اس ویڈیو میں آپ سب کو اگاہ کر دوں گا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تو پھر بغیر کسی تحیر کے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو جن لوگوں نے 8171 یا 8070 پر میسج کیا تھا اور ان کو صرف جانج پڑتال کا میسج آیا ہے تو ان کے لیے ہوشبری ہے کہ ان کو اکیس ہزار روپے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اکیس ہزار حاصل کیسے کرنے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس بارے میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر میں بتا دوں گا اور جن لوگوں نے بار بار 8171 یا 8070 پر میسج کیا تھا ان کا کیا کرنا ہوگا ان کے لیے کیا اپ ڈیٹس ہیں ان کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے یا ان کا نام بلیک لسٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جن 70,000 سرکاری ملازمین نے اپلائی کیا تھا ان کے لیے نیکس پراسس کیا ہوگا اور جن سرکاری ملازمین نے 12,000 یا 15,000 حاصل کیے تھے ان کا کیا ہوگا کیا وہ پیسے واپس حاصل کر لیے جائیں گے یا ان کے حلاف کوئی قانونی کروائی ہوگی میں آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کر دوں گا اور جہاں پڑتال والوں کو کنفرمیشن کے ایس ایم ایس کب آئے گا یعنی وہ ایس ایم ایس کب آئے گا جس میں متایا جائے گا کہ فلان بینک سے آپ نے کب پیسے حاصل کرنے ہیں اور جن لوگوں کے فنگر پرنٹ کا ایشو آ رہا ہے ان کے لیے نیو اپ ڈیٹس کیا ہیں ان کے لیے نیو اپ ڈیٹس آ گئی ہیں اور وہ کیسے 21,000 روپے حاصل کر سکتے ہیں اسی ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ جن لوگوں کو پیسے والا میسج مصول ہو چکا ہے وہ کتنے دن کے اندر پیسے مصول کر سکتے ہیں اگر آپ مقررہ وقت کے اندر جا کر پیسے مصول نہیں کرتے اور آپ کے پیسے ریوارس ہو جاتے ہیں تو پھر ان پیسوں کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ اکار ہوگا اس بارے میں بھی نیو اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اور جن لوگوں کو میسج آئے گا وہ کس نمر سے آئے گا اس ویڈیو میں آپ کو وہ بھی بتا دیا جائے گا اور جن کو چار ہنسوں والا کورڈ یعنی 8070 یا 8171 سے چار ہنسوں والا کورڈ مل چکا ہے وہ سب اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دوں گا اس سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں تانکہ فیوچر میں آپ کو ہر قسم کی ملومات سے میں اگاہ کر سکوں تو دوستو ابھی آپ کو تمام تر تفصیلات سے میں اگاہ کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے 8171 یا 8070 پہ بار بار میسج کیے تھے تو ان کو بتاتا چلوں کہ آپ کے ایک ہی اس ایم ایس پہ عمل کیا جاتا ہے اور آپ کی درواز مصول ہو چکی ہے بار بار میسج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں باقی آپ کے جو بھی میسجز ہوتے ہیں وہ تمام میسجز ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں اور جن ستر ہزار سے زیادہ سرکاری ملازمین نے اپلائی کیا تھا ان کی تمام دروازتیں کینسل کر دی گئی ہیں اور جن سرکاری ملازمین نے پیسے بھی حاصل کیے ہیں تو ان کے حلاف ڈیفینٹلی قانونی کروائی کی جائے گی اور اگر بات کریں کہ جانج پڑتال والوں کو کب پیسے ملیں گے اور کب ان کو مطلع کیا جائے گا تو مزید آپ نے ایک سے دو جن ویٹ کرنا ہے دو جن کے اندر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے فلاں بینک سے پیسے حاصل کرنے ہیں تو مزید دو دن کا انتظار فرمائیں اس کے علاوہ جن لوگوں کا فنگر پرنٹ کا مسئلہ آ رہا تھا وہ لوگ نادرہ آفیس جائیں وہاں سے ایک یا دو گھنٹے کے اندر ان کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا اور ان کو پیسے حاصل ہو جائیں گے جانج پڑتال کی لاسٹ ڈیٹ کی اگر بات کریں تو بہت سے دوست کریں کہ ابھی تک ایک ماہ سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے ابھی تک جانج پڑتال ہو رہی ہے ان کے لئے گوڑ نیوز ہے کہ ابھی جانج پڑتال ہتم ہونے میں صرف دو دن باقی رہ گئے ہیں اس کے بعد کوئی بھی شخص نہیں رہے گا کہ جس کی مزید جانج پڑتال کی جائے اور دو دن کے بعد آپ کو پیسوں کی وصولی کا ایسے میں سانا شروع ہو جائے گا کہ آپ پیسے جا کر فلان جگہ سے ریسیو کر لیں اگر آپ پیسوں کے لئے اہل ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ سب کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ان کو پیسوں والا میسج کس نمبر سے آئے گا تو آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ کو صرف 8171 سے پیسوں والا میسج آئے گا اس کے علاوہ کسی بھی نمبر سے آپ کو میسج یا کال آتی ہے تو آپ نے اپنی کوئی بھی ڈیٹیل نہیں دینی اور جن کو صرف 8171 یا 8070 سے چار ہنسوں والا کورڈ مصول ہو چکا ہے تو آپ نے اس کورڈ کو سیو رکھنا ہے وہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ کے لئے کافی ہلپ فل ثابت ہوگا اور آپ کو اس کی ضرورت پڑھنے والی ہے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو صرف جان پڑھتال والا میسج آیا ہے تو ان کے لئے بہت بڑی ہوشبری ہے کہ وہ 12000 کے بجائے 21000 حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے ہندان میں کوئی بھی پرسنٹ ڈیسیبل ہو یا اسے کوئی سیریس بیماری ہو تو آپ اپنے اندراج میں اس کا نام بھی لازمی منشن کریں تو دوستو جیسے ہی اس بارے میں کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو اسی چینل پر بتا دوں گا آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ